جناب محسن رضا دعا ظلم سے نفرت یہ پتا کرنا ہے کیسے اٹھے گی بغاوت یہ پتا کرنا ہے کیسے اٹھے گی بغاوت یہ پتا کرنا ہے اور کس نے تسخیر کیا ظلم کے اہوانوں کو کس نے تسخیر کیا ظلم کے اہوانوں کو کون کر بیٹھا جسارت یہ پتا کرنا ہے کون کر بیٹھا جسارت یہ پتا کرنا ہے اور بڑھ گئی ہے جو گروہوں میں یہ ملت میری بڑھ گئی ہے جو گروہوں میں یہ ملت میری ہاتھ کس کے تھی قیادت یہ پتا کرنا ہے ہاتھ کس کے تھی قیادت یہ پتا کرنا ہے اور بے ضرورت نہیں جانا ہے کسی محفل میں بے ضرورت نہیں جانا ہے کسی محفل میں ہے کسے میری ضرورت یہ پتا کرنا ہے بے ضرورت نہیں جانا ہے کسی محفل میں ہے کسے میری ضرورت یہ پتا کرنا ہے میں مسیبت سے تو گھبراتا نہیں ہوں لیکن میں مسیبت سے تو گھبراتا نہیں ہوں لیکن آزمائش ہے یا قسمت یہ پتا کرنا ہے آزمائش ہے یا قسمت یہ پتا کرنا ہے اور خواب دکھلائے تھے ہجرت سے جو پہلے ہم کو خواب دکھلائے تھے ہجرت سے جو پہلے ہم کو کیا ہوئی ان کی حقیقت یہ پتا کرنا ہے کیا ہوئی ان کی حقیقت یہ پتا کرنا ہے اور کھا گیا ہے غمِ دنیا میری چاہت لیکن کھا گیا ہے غمِ دنیا میری چاہت لیکن کیا ہوئی تیری محبت یہ پتا کرنا ہے کیا ہوئی تیری محبت یہ پتا کرنا ہے اور حاکمِ وقت سے ست شکر یہ پوچھا تو گیا حاکمِ وقت سے ست شکر یہ پوچھا تو گیا کس طرح آئی ہے دولت یہ پتا کرنا ہے حاکمِ وقت سے ست شکر یہ پوچھا تو گیا کس طرح آئی ہے دولت یہ پتا کرنا ہے اور درست دیتے ہیں شہادت کا سبھی کو وہ خود درست دیتے ہیں شہادت کا سبھی کو وہ خود کیوں نہیں پاتے شہادت یہ پتا کرنا ہے کیوں نہیں پاتے شہادت یہ پتا کرنا ہے اور ایک پیغام جس کی مرضی ہے وہ لے لے جس کی مرضی نہیں ہے وہ چھوڑ دے اس کو کہ آج کے دور میں ہے کون خدا کا نائب آج کے دور میں ہے کون خدا کا نائب آدمیت کی ضرورت یہ پتا کرنا ہے آدمیت کی ضرورت یہ پتا کرنا ہے اور ان کی آنکھوں میں تو ہے شوق ملاقات دعا ان کی آنکھوں میں تو ہے شوق ملاقات دعا کیوں نہیں کرتے زیارت یہ پتا کرنا ہے بے ضرورت نہیں جانا ہے کسی محفل میں ہے کسے میری ضرورت یہ پتا کرنا ہے یہ تھے دعا صاحب محسن رضا دعا جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور اب میں جناب کامران تالش سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں جناب کامران تالش بہت شکریہ صاحب صدر کی جات سے پانچے دو غزلوں سے نظر فلک پہ قدم میں زمین پہ رکھتا ہوں نظر فلک پہ قدم میں زمین پہ رکھتا ہوں مقام جس کا جہاں ہو وہیں پہ رکھتا ہوں نظر فلک پہ قدم میں زمین پہ رکھتا ہوں مقام جس کا جہاں ہو وہیں پہ رکھتا ہوں اسی کی ملتی ہے اجرت مجھے زمانے میں کہیں کا بوجھ اٹھا کر کہیں پہ رکھتا ہوں اور تین چھے رو اور ایک غزل سے دوستوں کی خوشی کو سمجھا جائے دوستوں کی خوشی کو سمجھا جائے میری دریا دلی کو سمجھا جائے موت پر تب سرا بھی کر لینا موت پر تب سرا بھی کر لینا پہلے کچھ زندگی کو سمجھا جائے موت پر تب سرا بھی کر لینا پہلے کچھ زندگی کو سمجھا جائے خود کو جو کچھ نہیں سمجھتا ہو خود کو جو کچھ نہیں سمجھتا ہو آؤ اس آدمی کو سمجھا جائے اسی کی ملتی ہے عجرت مجھے زمانے میں کہیں کا بوجھ اٹھا کر کہیں پہ رکھتا ہوں یہ تھے کامران تالش اور اب میں رانہ خالد محمود سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام عطا فرمائے رانہ خالد محمود غزل کا چند اشار جوانی بام پر آئی غزل کہنی پڑی مجھ کو جوانی بام پر آئی غزل کہنی پڑی مجھ کو تمہاری ظلف لہرائی غزل کہنی پڑی مجھ کو تمہاری ظلف لہرائی غزل کہنی پڑی مجھ کو اور کلی پر پھر ہسی چھائی غزل کہنی پڑی مجھ کو چمن میں جب بہار آئی غزل کہنی پڑی مجھ کو اور جنو نے شوق میں دیکھا تھا میں نے بے نقابی کو جنو نے شوق میں دیکھا تھا میں نے بے نقابی کو نگاہِ حسن شرم آئی غزل کہنی پڑی مجھ کو نظارہ پیش کرنے کو فلک پر ایک ہلال آیا نظارہ پیش کرنے کو فلک پر ایک ہلال آیا کسی نے لی تھی انگڑ آئی غزل کہنی پڑی مجھ کو اور وہی تھی روشنی دن کی وہی تھی رات کی رانی کسی نے رات مہک آئی غزل کہنی پڑی مجھ کو اور مقتحرز ہے ابھی تک راز غم محفوظ تھا دل میں مگر قیسر ابھی تک راز غم محفوظ تھا دل میں مگر قیسر نظر نے بات کھلوائی غزل کہنی پڑی مجھ کو اور اب میں جس شائرہ کو زحمت کلام دے رہا ہوں وہ نوجوان نسل کی جانی پہچانی شائرہ ہیں میری مراد ہے آئرین فرحت سے آئرین فرحت مسکراتے ہیں کبھی آنکھ بھی نم رکھتے ہیں اس طرح سے بھی محبت کا بھرم رکھتے ہیں اور دھوپ کے ساتھ ہی ٹھہری ہے اگرچے نسبت دھوپ کے ساتھ ہی ٹھہری ہے اگرچے نسبت سایہ بننے کا ہنر دیکھئے ہم رکھتے ہیں سایہ بننے کا ہنر دیکھئے ہم رکھتے ہیں اور سب کو معلوم کہاں کار گہے شیشہ گری سب کو معلوم کہاں کار گہے شیشہ گری یہ بصیرت تو فقط اہلِ کلم رکھتے ہیں چندہ شاعر کی اور زحمت ہجر کی آگ کو دہکائے چلے جاتے ہیں ہجر کی آگ کو دہکائے چلے جاتے ہیں خود کو دیمک کی طرح کھائے چلے جاتے ہیں ہجر کی آگ کو دہکائے چلے جاتے ہیں خود کو دیمک کی طرح کھائے چلے جاتے ہیں اور جب محبت کی گنجائش ہی نہیں ہو دل میں جب محبت کی گنجائش ہی نہیں ہو دل میں گھر کی دہلیز سے ہمسائے چلے جاتے ہیں گھر کی دہلیز سے ہمسائے چلے جاتے ہیں اور دھوپ میں نکلو مگر یاد رہے شام تلک ساتھ چلتے ہوئے سب سائے چلے جاتے ہیں اور دل کی مسنت پہ بٹھا رکھے ہیں وہ لوگ کے جو دل کی مسنت پہ بٹھا رکھے ہیں وہ لوگ کے جو یاد آتے ہیں تو پھر آئے چلے جاتے ہیں دل کی مسنت پہ بٹھا رکھے ہیں وہ لوگ کے جو یاد آتے ہیں تو پھر آئے چلے جاتے ہیں اور ہم نے تو مسلحتن کہہ دیا نہیں سمجھے ہم نے تو مسلحتن کہہ دیا نہیں سمجھے لوگ کیا کیا ہمیں سمجھائے چلے جاتے ہیں ہم نے تو مسلحتن کہہ دیا نہیں سمجھے لوگ کیا کیا ہمیں سمجھائے چلے جاتے ہیں دل کی مسنت پہ بٹھا رکھے ہیں وہ لوگ کے جو یاد آتے ہیں تو پھر آئے چلے جاتے ہیں آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ احمد سعید خان یہ جو عشقوں کی برسات ہے یہ جو عشقوں کی برسات ہے یہ بھی اپنوں کی سوغات ہے زندگی ایک الگ چیز ہے زندگی ایک الگ چیز ہے زندہ رہنا الگ بات ہے زندگی ایک الگ چیز ہے یہ جو عشقوں کی برسات ہے یہ بھی اپنوں کی سوغات ہے زندگی ایک الگ چیز ہے زندہ رہنا الگ بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ غزل کا مطلع ہے کہ ضرورت جب پڑی سایا نہیں تھا ضرورت جب پڑی سایا نہیں تھا نہیں تو پاس میرے کیا نہیں تھا نہیں تو پاس میرے کیا نہیں تھا مقدر میں جو تھا وہ مل گیا ہے مقدر میں جو تھا وہ مل گیا ہے مگر وہ شخص بس میرا نہیں تھا مگر وہ شخص تو میرا نہیں تھا مجھے تو ساتھ دینا تھا کسی کا مجھے تو ساتھ دینا تھا کسی کا وگرنہ یہ میرا رستہ نہیں تھا مجھے تو ساتھ دینا تھا کسی کا وگرنہ یہ میرا رستہ نہیں تھا مجھے ہی چھوڑ کے جانا تھا گھر کو مجھے ہی چھوڑ کے جانا تھا گھر کو مگر یہ فیصلہ میرا نہیں تھا مجھے ہی چھوڑ کے جانا تھا گھر کو مجھے ہی چھوڑ کے جانا تھا گھر کو مگر یہ فیصلہ میرا نہیں تھا جو گزرے گا وہ کل ایسا نہ ہوگا جو گزرے گا وہ کل ایسا نہ ہوگا جو گزرا ہے وہ کل ایسا نہیں تھا اور میرا عشق دیکھیں کہ میرا اب تذکرہ کرتا ہے سب سے میرا اب تذکرہ کرتا ہے سب سے مجھے کل جس نے پہچانا نہیں تھا میرا اب تذکرہ کرتا ہے سب سے مجھے کل جس نے پہچانا نہیں تھا مقتی زحمت کے بچھڑ کر اس سے اندازہ ہوا ہے بچھڑ کر اس سے اندازہ ہوا ہے سعید اپنا تھا بیگانہ نہیں تھا اور مجھے ہی چھوڑ کے جانا تھا گھر کو مگر یہ فیصلہ میرا نہیں تھا بہت شکریہ مجھے ہی چھوڑ کے جانا تھا گھر کو مگر یہ فیصلہ میرا نہیں تھا زندگی ایک الگ چیز ہے زندہ رہنا الگ بات ہے یہ تھے احمد سعید خان اور اب میں جس شاعر کو بلا رہا ہوں وہ نوجوان شاعر اپنا ایک الگ ڈکشن رکھتے ہیں ہمارے مہمان ہیں رحیم یارخان سے تشریف لائے ہیں جناب عمیر نجمی بھرا ہوا تھا میں خود سے نہیں تھی خالی جگہ بھرا ہوا تھا میں خود سے نہیں تھی خالی جگہ پھر اس نے آکے ہٹایا ذرا بنا لی جگہ تو اس کے دل میں جگہ چاہتا ہے یار جو شخص کسی کو دیتا نہیں اپنے ساتھ والی جگہ بہت شکریہ تو اس کے دل میں جگہ چاہتا ہے یار جو شخص کسی کو دیتا نہیں اپنے ساتھ والی جگہ کچھ ایسی بھیڑ تھی مجھ میں میری جگہ نہ بچی کچھ ایسی بھیڑ تھی مجھ میں میری جگہ نہ بچی تو دیکھ پھر بھی تیرے واسطے بچالی جگہ کچھ ایسی بھیڑ تھی مجھ میں میری جگہ نہ بچی تو دیکھ پھر بھی تیرے واسطے بچالی جگہ شجر کو عشق ہوا آسمانی بجلی سے پھر ایک شب وہ ملے دیکھ ادھر وہ کالی جگہ شجر کو عشق ہوا آسمانی بجلی سے پھر ایک شب وہ ملے دیکھ ادھر وہ کالی جگہ ایک اور غزل کے کچھ اشار بھرا ہوا تھا میں خود سے نہیں تھی خالی جگہ پھر اس نے آکے ہٹایا ذرا بنا لی جگہ تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ بہت شکریہ بہت شکریہ تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ میں چھوٹے لوگوں کے بہت شکریہ تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ میرے علاوہ ہیں چھے لوگ منحصر مجھ پر میری ہر ایک مصیبت کو ضرب ساتھ سمجھ کتابِ عشق میں ہر آہ ایک آیت ہے کتابِ عشق میں ہر آہ ایک آیت ہے اور آنسووں کو حروفِ مقتیات سمجھ کتابِ عشق میں ہر آہ ایک آیت ہے اور آنسووں کو حروفِ مقتیات سمجھ کتابِ عشق میں ہر آہ ایک آیت ہے اور آنسووں کو حروفِ مقتیات سمجھ فلک سے کٹ کے زمیں پر گری پتنگیں دیکھ فلک سے کٹ کے زمیں پر گری پتنگیں دیکھ تو ہجر کاٹنے والوں کی نفسیات سمجھ بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ فلک سے کٹ کے زمیں پر گری پتنگیں دیکھ تو ہجر کاٹنے والوں کی نفسیات سمجھ شروع دن سے ادھیڑا گیا ہے میرا وجود شروع دن سے ادھیڑا گیا ہے میرا وجود جو دیکھ رہا ہے اسے میری باقیات سمجھ اور دل و دماغ ضروری ہیں زندگی کے لیے دل و دماغ ضروری ہیں زندگی کے لیے یہ ہاتھ پاؤں اضافی سہولیات سمجھ بہت شکریہ بہت شکریہ دل و دماغ ضروری ہیں زندگی کے لیے یہ ہاتھ پاؤں اضافی سہولیات سمجھ بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے بچا ہے تجھ میں جو میرا حصہ نکالنا ہے یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کروگے یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کروگے بدن کے ملبے سے اس کو زندہ نکالنا ہے اور نظر میں رکھنا کہیں کوئی غم شناس گاہک نظر میں رکھنا جن کوئی غم شناس گاہک مجھے سخن بیچنا ہے خرچہ نکالنا ہے نظر میں رکھنا کہیں کوئی غم شناس گاہک مجھے سخن بیچنا ہے خرچہ نکالنا ہے نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے بہت شکریہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں کلمکار میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں کلمکار مجھے کہانی میں ڈال غصہ نکالنا ہے اور آخر میں یہ قضل کے کچھ اشار بس ایک اسی پہ تو پوری طرح آیا ہوں میں بس ایک اسی پہ تو پوری طرح آیا ہوں میں وہ کہہ رہا ہے مجھے رائے گاں تو ہاں ہوں میں جسے دکھائی دوں میری طرف اشارہ کرے جسے دکھائی دوں میری طرف اشارہ کرے مجھے دکھائی نہیں دے رہا کہاں ہوں میں کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو تو بھول گیا کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو تو بھول گیا ابھی کسی نے بتایا تو تھا فلان ہوں میں اور میں خود کو تجھ سے مٹاؤں گا احتیاط کے ساتھ میں خود کو تجھ سے مٹاؤں گا احتیاط کے ساتھ تو بس نشان لگا دے جہاں جہاں ہوں میں بہت شکریہ نوجوان شاعر عمر نجمی بھرا ہوا تھا میں خود سے نہیں تھی خالی جگہ پھر اس نے آکے ہٹایا زرہ بنا لی جگہ دل و دماغ ضروری ہیں زندگی کے لیے یہ ہاتھ پاؤں اضافی سہولیات سمجھ اب اس کے بعد میں جس شاعر کو زحمت کلام دے رہا ہوں ان سے آپ سب واقف ہیں مزاہ میں بھی کہتے ہیں ہیدر آباد سے تشریف لائے ہیں جناب صفدر علی انشاء جناب صفدر علی انشاء شکریہ شکریہ ایک شیر تھولت سے تصرف کے ساتھ ڈاکس صاحب کی نظر اور صورت صاحب سے اجازت کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہی ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہی ہے دیوار پہ لٹکی ہے جو گن کاپ رہی ہے ایک شیر کراچے کی سنکوں کی نظر آپ سب واقف ہیں کہ ناظم مجھے بتا میری منزل کا راستہ ناظم مجھے بتا میری منزل کا راستہ یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پہ کھدا نہ ہو یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پہ کھدا نہ ہو اور ایک شیر اور کہ یہ عرضو تھی اسے بل کے روبرو کر کے ہم اور آپ ذرا کھل کے گفتگو کرتے جشن شاداب احسانی کے حوالے سے کہ شاداب صاحب بہت اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ عام طور پر جشن منایا جاتے ہیں لوگوں کے مرنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد اور ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ جن کا جشن جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے قدا آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ بھی کیسا سانحہ ہے اہل فن کے زیل میں یہ بھی کیسا سانحہ ہے اہل فن کے زیل میں ہم بھلا دیتے ہیں دل سے ہر بڑے کردار کو ہم بھلا دیتے ہیں دل سے ہر بڑے کردار کو ہم تو وہ ہیں جو کبھی تسلیم کرتے ہی نہیں جب تلک دفنا نہ دیں ہاتھوں سے خود پنکار کو ہم تو وہ ہیں جو کبھی تسلیم کرتے ہی نہیں جب تلک دفنا نہ دیں ہاتھوں سے خود پنکار کو اور جہاں بہت چارے شوہر بیٹھ ہیں ایک قطعز کا عنوان خواہش اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہر شوہر کی کہ اس کو اس کو میں کیسے بلا کے لاؤ کل شاکل صاحب اس کو میں کیسے بلا کے لاؤ کل حکم ماں ہے دیکھئے کیا حال ہو حکم ماں ہے دیکھئے کیا حال ہو گر پڑا سجدے میں اور مانگی دعا اے خدا کل پی اجام ہرطال ہو گر پڑا سجدے میں اور مانگی دعا اے خدا کل پی اجام ہرطال ہو اور انشاء غزالی نین حسینہ سے گفتگو کرتے رہے کچھ ایسے کے بے باک ہو گئے اس دل ربا حسینہ کے بھائی کے ہاتھ سے دھوئے گئے ہم ایسے کے بس پاک ہو گئے مہ شکریہ دھوئے گئے ہم ایسے کے بس پاک ہو گئے یہ تھے جناب صفدر علی انشاء مہ شکریہ اور اب میں جس شاعر کو بلا رہا ہوں وہ میزبان شعرہ میں سے ایک ہیں تہذیب کے جو ادارہ یہ پروگرام کروا رہا ہے اس کے روح رواں ہیں خدارہ نوچ کے لے جائے کوئی میری آنکھیں مجھے مجھے دیوار کے اس پار بھی دکھنے لگا ہے جناب کشور عدیل جعفری ایک تین سطری نظم چھوٹی سی جس کا عنوان ہے اپنے بچوں کے نام دیکھو ان کو کھومت دینا رستے میں دیکھو ان کو کھومت دینا رستے میں پہلے دن اسکول چلے تو پاپا نے رکھے تھے کچھ خواب تمہارے بستے میں دیکھو ان کو کھومت دینا رستے میں پہلے دن اسکول چلے تو پاپا نے رکھے تھے کچھ خواب تمہارے بستے میں ایک غزل کے چند اشار عشق جو آنکھ کی دہلیس پہ ٹھہرا ہوا ہے عشق جو آنکھ کی دہلیس پہ ٹھہرا ہوا ہے التظام دل ناچیس پہ ٹھہرا ہوا ہے عشق جو آنکھ کی دہلیس پہ ٹھہرا ہوا ہے التظام دل ناچیس پہ ٹھہرا ہوا ہے دل نے عشقوں سے کہا درد چھپانا ہوگا دل نے عشقوں سے کہا درد چھپانا ہوگا یہ سمندر اسی تجویز پہ ٹھہرا ہوا ہے دل نے عشقوں سے کہا درد چھپانا ہوگا یہ سمندر اسی تجویز پہ ٹھہرا ہوا ہے اب بھی سنتا ہوں تیرے پاؤں کی جاتی ہوئی چاپ اب بھی سنتا ہوں تیرے پاؤں کی جاتی ہوئی چاپ وقت تب بھی میری دہلیز پہ ٹھہرا ہوا ہے اب بھی سنتا ہوں تیرے پاؤں کی جاتی ہوئی چاپ وقت تب بھی میری دہلیز پہ ٹھہرا ہوا ہے دل اگر ٹوٹ چکا ہے تو یہ حیرت ہے مجھے دل اگر ٹوٹ چکا ہے تو یہ حیرت ہے مجھے بارے غم سینے میں کس چیز پہ ٹھہرا ہوا ہے دل اگر ٹوٹ چکا ہے تو یہ حیرت ہے مجھے دل اگر ٹوٹ چکا ہے تو یہ حیرت ہے مجھے بارے غم سینے میں کس چیز پہ ٹھہرا ہوا ہے بارے غم سینے میں کس چیز پہ ٹھہرا ہوا ہے اور جس گھڑی تو نے مجھے سانپ دیا تھا خود کو جس گھڑی تو نے مجھے سانپ دیا تھا خود کو وقت اس لمحے تفویز پہ ٹھہرا ہوا ہے جس گھڑی تو نے مجھے سوب دیا تھا خود کو وقت اس لمحے تفویز پہ ٹھہرا ہوا ہے دل کے مرکت پہ کسی نام کا قطبہ ہے عدیل سارا مرکت اسی تعویز پہ ٹھہرا ہوا ہے دل کے مرکت پہ کسی نام کا قطبہ ہے عدیل دل کے مرکت پہ کسی نام کا قطبہ ہے عدیل سارا مرکت اسی تعویز پہ ٹھہرا ہوا ہے عشق جو آنکھ کی دہلی اس پہ ٹھہرا ہوا ہے التظام دل ناچی اس پہ ٹھہرا ہوا ہے دل اگر ٹوٹ چکا ہے تو یہ حیرت ہے مجھے دل اگر ٹوٹ چکا ہے تو یہ حیرت ہے مجھے بارے غم سینے میں کس چیز پہ ٹھہرا ہوا ہے بہت شکریہ دل اگر ٹوٹ چکا ہے تو یہ حیرت ہے مجھے بارے غم سینے میں کس چیز پہ ٹھہرا ہوا ہے دل نے عشقوں سے کہا درد چھپا نہ ہوگا یہ سمندر اسی تجویز پہ ٹھہرا ہوا ہے یہ تھے جناب کشور عدیل جعفری اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب پرویز نقوی سے کہ وہ اپنا کلام عطا کریں آنکھوں سے عشق نکلے تھے تیری تلاش میں آنکھوں سے عشق نکلے تھے تیری تلاش میں کچھ دور چل کے کھو گئے فکرِ مہاش میں کچھ دور چل کے کھو گئے فکرِ مہاش میں زخمی تھی میری روح میرا جسم تو نہیں زخمی تھی میری روح میرا جسم تو نہیں مرنے کی وجہ کیسے ملے میری لاش میں مرنے کی وجہ کیسے مرنے کی وجہ کیسے ملے میری لاش میں مرنے کی وجہ کیسے سوچتا ہوں جو لگتے تو آدمی ہی ستے بودھ و باش میں لگتے تو آدمی ہی ستے بودھ و باش میں کر لیتے یوں نہ ہوتا یوں ہو جاتا یوں بھی تو کر لیتے یوں نہ ہوتا یوں ہو جاتا یوں ہو جاتا بھی تو ہو پوشیدہ کتنے راز ہے اس ایک کاش میں پوشیدہ کتنے راز ہے اس ایک کاش میں یوں دوسروں کے ہاتھوں میں پرویز قید ہے یوں دوسروں کے ہاتھوں میں پرویز قید ہے جیسے کہ بادشاہ مقید ہو تاش میں جیسے کہ بادشاہ مقید ہو تاش میں پرویز نقوی صاحب اپنا کلام عطا فرما رہے تھے اور اب میں جس شاعر کو بلا رہا ہوں وہ بیک وقت نظم کے اور غزل کے بہت اچھے شاعر ہیں ان کا ایک شعر دیکھئے صاحب یہ میرا نامہِ تقدیر دیکھئے ایک شامِ حجر اس میں کئی بار درج ہے صاحب یہ میرا نامہِ تقدیر دیکھئے ایک شامِ حجر اس میں کئی بار درج ہے ایک شامِ حجر اس میں کئی بار درج ہے کچھ شعر پیش ہیں کہ پھر ستارے نہ وہ گلاب ملے تم ملے تھے کہ ہم سے خواب ملے ایک دنیا ہمیں خراب ملی ایک دنیا ہمیں خراب ملی ایک دنیا کو ہم خراب ملے ایک دنیا ہمیں خراب ملی ایک دنیا کو ہم خراب ملے اور ممکن ہے کہ مہتاب پیالے سے نکل آئے ممکن ہے کہ مہتاب پیالے سے نکل آئے ہم لوگ تیرے عشق کے حالے سے نکل آئے ہم لوگ تیرے عشق کے حالے سے نکل آئے اس عشق کی تقویم میں ہر کام بڑا کام اس عشق کی تقویم میں ہر کام بڑا کام ہر جز میں اسی کل کے حوالے سے نکل آئے ہر جز میں اسی کل کے حوالے سے نکل آئے اور دو تین شہر غزل کے کہ اُڑ رہا ہے غبارِ شب دیکھو یاسر اُڑ رہا ہے غبارِ شب دیکھو دیکھو اس آسمان کو اب دیکھو اُڑ رہا ہے غبارِ شب دیکھو دیکھو اس آسمان کو اب دیکھو اور دیکھنا ہو جو دیکھنا اس کا دیکھنا ہو جو دیکھنا اس کا وہ مجھے دیکھتا ہو تب دیکھو دیکھنا ہو جو دیکھنا اس کا وہ مجھے دیکھتا ہو تب دیکھو آئینے سے دعا سلام کرو آئینے سے دعا سلام کرو یعنی آئینہ بے سبب دیکھو یعنی آئینہ بے سبب دیکھو سو انہیں دیکھتا ہوں میں بھی شناس سونے دیکھتا ہوں میں بھی شناس کہہ رہے ہیں وہ چشم و لب ایک دنیا ہمیں خراب ملی ایک دنیا کو ہم خراب ملے جناب فہیم شناس قازمی اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور اب میں لاہور سے آئے ہوئے مہمان شاعر حسن عباسی سے ملتمی سے کلام ہوں جناب حسن عباسی غزل کے چاند شیر دیکھئے آسووں میں کہیں رہو گے تم آسووں میں کہیں رہو گے تم جانے والے یہیں رہو گے تم آسووں میں کہیں رہو گے تم جانے والے یہیں رہو گے تم مجھ سے ملنے میں ایک خرابی ہے مجھ سے ملنے میں ایک خرابی ہے پھر کسی کے نہیں رہو گے تم آسووں میں کہیں رہو گے تم جانے والے یہیں رہو گے تم مجھ سے ملنے میں ایک خرابی ہے پھر کسی کے نہیں رہو گے تم خواب میں راستہ بناوں گا خواب میں راستہ بناوں گا میں کبھی تم سے ملنے آؤں گا اپنی آنکھوں سے داد مت دینا اپنی آنکھوں سے داد مت دینا ورنہ میں شیر بھول جاؤں گا اپنی آنکھوں سے داد مت دینا ورنہ میں شیر بھول جاؤں گا لشکر سے پہلا تیر چلانا پڑا مجھے لشکر سے پہلا تیر چلانا پڑا مجھے اپنا تعارف آپ کرانا پڑا مجھے اپنا تعارف آپ کرانا پڑا مجھے وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین پھر یوں ہوا کے مر کے دکھانا پڑا مجھے وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین پھر یوں ہوا کے مر کے دکھانا پڑا مجھے وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین پھر یوں ہوا کے مر کے دکھانا پڑا مجھے اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واستے محفل میں سب سے ہاتھ ملانا پڑا محفل میں سب سے ہاتھ ملانے کے واستے محفل میں سب سے ہاتھ ملانا پڑا مجھے اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار کل آئینے پہ ہاتھ اٹھانا پڑا مجھے اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار کل آئینے پہ ہاتھ اٹھانا پڑا مجھے بھولے سے میری سمت کوئی دیکھتا نہ تھا بھولے سے میری سمت کوئی دیکھتا نہ تھا چہرے پہ ایک زخم لگانا پڑا مجھے چہرے پہ ایک زخم لگانا پڑا مجھے اور شیر دیکھئے یادیں تھیں دفن ایسی کے بعد از فروخت بھی یادیں تھیں دفن ایسی کے بعد از فروخت بھی اس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے یادیں تھیں دفن ایسی کہ بعد از فروخت بھی اس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے پیڑوں کے کٹنے پر یوں کم لائیا ہوں پیڑوں کے کٹنے پر یوں کم لائیا ہوں جیسے میں ان پیڑوں کا مان جایا ہوں مجھ کو یہاں پر اور تو کوئی کام نہیں مجھ کو یہاں پر اور تو کوئی کام نہیں میں دنیا میں تم سے ملنے آیا ہوں مجھ کو یہاں پر اور تو کوئی کام نہیں میں دنیا میں تم سے ملنے آیا ہوں دشمن مجھ سے رکس میں جیت نہیں سکتا دشمن مجھ سے رکس میں جیت نہیں سکتا میں سامپوں کے ساتھ بہت لہرایا ہوں میں سامپوں کے ساتھ بہت لہرایا ہوں اپنی آنکھوں سے کہہ دو خاموش رہیں اپنی آنکھوں سے کہہ دو خاموش رہیں آج میں تم سے جھگڑا کرنے آیا ہوں آخر میں دو شیر کے سورج کبھی تو میرے نشانے پہ آئے گا پھر چاند کا دماغ ٹھکانے پہ آئے گا میں مانتا ہوں کوئی نہیں اس سا خوش مزاج میں جانتا ہوں جب وہ رولانے پہ آئے گا مجھ سے ملنے میں ایک خرابی ہے پھر کسی کے نہیں رہو گے تم یہ تھے لاہور سے آئے ہوئے شاعر حسن عباسی اور اب میں ایک اور مہمان شاعر جو اسلام عباس سے تشریف لائے ہیں ان کو زحمت کلام دے رہا ہوں جناب علی یاسر ڈاکٹس آپ کی اجازت سے کچھ اشار پیش کرتا ہوں لفظ کا حسن معانی میں ہوا کرتا تھا لفظ کا حسن معانی میں ہوا کرتا تھا میرا کردار کہانی میں ہوا کرتا تھا لفظ کا حسن معانی میں ہوا کرتا تھا میرا کردار کہانی میں ہوا کرتا تھا وہ بھی کیا چیز جوانی میں ہوا کرتی تھی میں بھی کیا چیز جوانی میں ہوا کرتا تھا وہ بھی کیا چیز جوانی میں ہوا کرتی تھی میں بھی کیا چیز جوانی میں ہوا کرتا تھا اس کے ہاتھوں سے میری پیاس بجھا کرتی تھی اس کے ہاتھوں سے میری پیاس بجھا کرتی تھی ایک نشہ تھا جو پانی میں ہوا کرتا تھا اس کے ہاتھوں سے میری پیاس بجھا کرتی تھی ایک نشہ تھا جو پانی میں ہوا کرتا تھا میں نے محسوس کیا اس کا دھڑکتا ہوا دل میں نے محسوس کیا اس کا دھڑکتا ہوا دل اس کی ایک ایک نشانی میں ہوا کرتا تھا اس کی ایک ایک نشانی میں ہوا کرتا تھا ہلکا پھلکا ہمیں کر دیتے تھے بہتے ہوئے عشق کچھ تعلق جو گرانی میں ہوا کرتا تھا اور کل تمہیں کوئی مصیبت بھی تو پڑ سکتی ہے کل تمہیں کوئی مصیبت بھی تو پڑ سکتی ہے ہم فقیروں کی ضرورت بھی تو پڑ سکتی ہے ہم فقیروں کی ضرورت بھی تو پڑ سکتی ہے اتنی اجلت میں بچھڑنے کا ارادہ نہ کرو اتنی اجلت میں بچھڑنے کا ارادہ نہ کرو پھر ملاقات میں مدت بھی تو پڑ سکتی ہے پھر ملاقات میں مدت بھی تو پڑ سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے زندہ نہ رہوں اس کے بغیر یہ بھی ہو سکتا ہے زندہ نہ رہوں اس کے بغیر اور تنہائی کی عادت بھی تو پڑھ سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے زندہ نہ رہوں اس کے بغیر اور تنہائی کی عادت بھی تو پڑھ سکتی ہے نام لیتا ہوں خدا کا میں تیرے ذکر سے قبل نام لیتا ہوں خدا کا میں تیرے ذکر سے قبل یوں تیری یاد میں برکت بھی تو پڑھ سکتی ہے اور دور کرنے کو تیری ظلف کا خم اتریں گے آسمانوں کے ستارے کو ادام اتریں گے اور حوصلہ اور ذرا حوصلہ ایک سنگ بدست وقت آئے گا تو خود شاخ سے ہم اتریں گے ایک امید پہ تعمیر کیا ہے گھر کو اس کے آنگن میں کبھی تیرے قدم اتریں گے ایک امید پہ تعمیر کیا ہے گھر کو اس کے آنگن میں کبھی تیرے قدم اتریں گے ہمیں لکھنا ہے زمین والوں کے غم کا نوحہ ہمیں لکھنا ہے زمین والوں کے غم کا نوحہ آسمانوں سے کسی روز کلم اتریں گے ہمیں لکھنا ہے زمین والوں کے غم کا نوحہ آسمانوں سے کسی روز کلم اتریں گے اور جیسے ہم آنکھ ملا کر تیرے دل میں آئے جیسے ہم آنکھ ملا کر تیرے دل میں آئے لوگ اس زینہ دشوار سے کم اتریں گے جیسے ہم آنکھ ملا کر تیرے دل میں آئے جیسے ہم آنکھ ملا کر تیرے دل میں آئے جیسے ہم آنکھ ملا کر تیرے دل میں آئے لوگ اس زینہ دشوار سے کم اتریں گے اور بس دو شیر آخر میں کہ میں ہوں صاف گو کسی پیش و پس میں نہ آوں گا میں ہوں صاف گو کسی پیش و پس میں نہ آوں گا تیرا وہم ہے تیری دسترس میں نہ آوں گا اور مجھے روک لو میں چلا گیا تو چلا گیا مجھے روک لو میں چلا گیا تو چلا گیا کسی طور پھر میں تمہارے بس میں نہ آوں گا اسے کھینچ لیا پھر ایک دانہِ رزق ہی وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں قفس میں نہ آؤں گا اور تجھے نام کر دوں گا میں کسی کے جو ہو سکا میری زندگی میں تیری حوث میں نہ آؤں گا بہت شکریہ ہمیں لکھنا ہے زمین والوں کے غم کا نوحہ آسمانوں سے کسی روز قلم اتریں گے یہ تھے اسلام آباد سے آئے ہوئے شاعر علی یاسر اور اب میں جس شاعرہ کو بلا رہا ہوں ان کا تعلق کراچی سے ہے ان کا ایک شعر ہے مہکتا نہیں بارشوں سے کبھی مہکتا نہیں بارشوں سے کبھی مجھے پکا آنگن نہیں چاہیے ڈاکٹر امبرین حسیب امبر اپنی تقدیر سے کیا جانیے کیا مانگتے ہیں اپنی تقدیر سے کیا جانیے کیا مانگتے ہیں قد کو جو لوگ بھی قامت سے سوا مانگتے ہیں اپنی تقدیر سے کیا جانیے کیا مانگتے ہیں قد کو جو لوگ بھی قامت سے سوا مانگتے ہیں لوگ امید مسیحائی کی رکھتے ہوں گے لوگ امید مسیحائی کی رکھتے ہوں گے زندگی ہم تو کوئی زخم نیا مانگتے ہیں لوگ امید مسیحائی کی رکھتے ہوں گے زندگی ہم تو کوئی زخم نیا مانگتے ہیں کیا قیامت ہے کوئی چیز ٹھکانے سے نہیں کیا قیامت ہے کوئی چیز ٹھکانے سے نہیں یہ شکایت مجھے خود سے ہے زمانے سے نہیں کیا قیامت ہے کوئی چیز ٹھکانے سے نہیں یہ شکایت مجھے خود سے ہے زمانے سے نہیں کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا منزل شوق سے ہیں راہ دکھانے سے نہیں کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا منزل شوق سے ہیں راہ دکھانے سے نہیں کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا منزل شوق سے ہیں راہ دکھانے سے نہیں ایک کلی سے خوشبو کی رسم و راہ کافی ہے ایک کلی سے خوشبو کی رسم و راہ کافی ہے لاک جبر موسم ہو یہ پناہ کافی ہے لاک جبر موسم ہو یہ پناہ کافی ہے نیت زلیخہ کی کھوج میں رہو تم ہی نیتِ زلیخہ کی کھوج میں رہو تم ہی اپنی بے گناہی کو دل گواہ کافی ہے اپنی بے گناہی کو دل گواہ کافی ہے آسمان پہ جا بیٹھے یہ خبر نہیں تم کو آسمان پہ جا بیٹھے یہ خبر نہیں تم کو عرش کے ہلانے کو ایک آہ کافی ہے آسمان پہ جا بیٹھے یہ خبر نہیں تم کو عرش کے ہلانے کو ایک آہ کافی ہے عمر بھر کے سجدوں سے مل نہیں سکی جنت عمر بھر کے سجدوں سے مل نہیں سکی جنت خلد سے نکلنے کو ایک گناہ کافی ہے عمر بھر کے سجدوں سے مل نہیں سکی جنت خلد سے نکلنے کو ایک گناہ کافی ہے چند اشار اور پھر اجازت کہ خوشی کا لمحہ ریت تھا سوہات سے نکل گیا خوشی کا لمحہ ریت تھا سوہات سے نکل گیا جو چودویں کا چاند تھا اندھیری شب میں ڈھل گیا ہی وصف اس کے پاس یہ بدل سکے ہر ایک شے سو مجھ کو بھی بدل دیا اور آپ بھی بدل گیا سو مجھ کو بھی بدل دیا اور آپ بھی بدل گیا سمجھ لیا ہم نہیں میں اس کے واسطے مگر سمجھ لیا ہم نہیں میں اس کے واسطے مگر نظر پھر اس سے مل گئی یہ دل کے پھر بحل گیا نظر پھر اس سے مل گئی یہ دل کے پھر بحل گیا شیر سماد کی جگہ کہ مچل رہا تھا دل بہت سو دل کی بات مان لی مچل رہا تھا دل بہت سو دل کی بات مان لی سمجھ رہا ہے نہ سمجھ کہ دعا اس کا چل گیا مچل رہا تھا دل بہت سو دل کی بات مان لی سمجھ رہا ہے نہ سمجھ کہ دعا اس کا چل گیا اور آخری شعر ہے کہ عجیب میرا عقص تھا اتر کے اس کی آنکھ میں عجیب میرا عقص تھا اتر کے اس کی آنکھ میں سوارا مجھ کو اس طرح کہ آئینہ ہی جل گیا بہت شکریہ